جی لیکچر نمبر ٹویلو ہے ٹپالوجی کا سپریشن ایگزیمز اس میں ہم ٹی نوٹ ٹی ون اور ٹی ٹو آج کے لیکچر میں ہم یہ تھری ٹائپس کے ایگزیمز کو ڈسکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہم فرسٹ آف آل ہم سٹڈی کرتے ہیں ٹی نوٹ سپیس جی ٹی نوٹ سپیس سے کیا مراد ہے اٹپالوجیکل سپیس ایک سٹاہ is said to be ٹی نوٹ سپیس if it satisfies the ٹی نوٹ ایگزیم ٹی نوٹ ایگزیم کہہ کہ for any two points a b belonging to x x کے کوئی بھی دو پوائنٹس کے لیے there exist one open set which contains one point but not the other mathematically ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اگر اب کوئی بھی دو پوائنٹس ٹپالوجیکل سپیس میں سے لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک open set exist کرنا چاہیے جس کو ایک point belong کرے لیکن دوسرا point belong نہ کرے ڈائیگرام کی مدد سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ suppose جیسے یہ آپ کے پاس ایک ٹپالوجیکل سپیس ہے ٹھیک ہے ایکس ہمارے پاس ٹپالوجیکل سپیس ہے یہ سپیس ٹی نوٹ سپیس کہلائے گی اگر ہم اس میں سے دو پوائنٹ چوز کرتے ہیں suppose یہ point a ہے اور یہ کوئی دوسرا point آپ کے پاس بھی ہے تو پھر ایک open set exist کرنا چاہیے جس کے اندر ایک point ہو لیکن دوسرا point اس open set کو belong نہ کرے for example جیسے آپ کے پاس یہ سرپنس کی سپیس ہے already ہم اس کو دیکھ چکے اس کے اندر two points ہیں a اور b تو سرپنس کی سپیس ہم نے اس کے اوپر define کر لی تو this space is ٹی نوٹ سپیس یہ سپیس جو ہے یہ ٹی نوٹ ہے چیک کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دو points ہیں a اور b تو a جو ہے یہ اگر آپ open set لے لیتے ہیں a والا تو اس کے اندر a belong کرتا ہے لیکن اس کو b belong نہیں کرتا اچھا اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ there exist one open set ایک ایسا set آپ کو open set مل جانا چاہیے ایک سے زیادہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک آپ کو ایسا مل جانا چاہیے اسی طرح discrete space جو ہے discrete space بھی اس کی example ہے کیونکہ اس میں سارے singleton sets ہوتے ہیں discrete کے اندر تو کوئی بھی دو points آپ لیں گے ان دونوں کے لیے singleton open sets exist کریں گے جن کو ایک belong کرے گا تو دوسرا belong نہیں کرے گا in discrete space جو ہوتی ہے یہ t not space نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو ہی open sets ہوتے ہیں phi اور x اب آپ جو بھی دو points choose کریں گے وہ دونوں ہی اس open set کو belong کر جائیں گے حالانکہ t not کی condition ہے کہ ایک point اس کو belong کر جائے دوسرا اس کو belong نہ کرے تو اس کا مطلب ہے in discrete topology ہے وہ t not space نہیں ہوتی اسی طرح usual topology جو ہے یہ r کے اوپر یہ t not space ہے اس کو آپ t not کیسے کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ دو points choose کرتے ہیں ایک لے لیتے ہیں one اور ایک لے لیتے ہیں three اب one کو contain کرنے والا ایک open set ہوگا one minus epsilon اور one plus epsilon اسی طرح اس open set کے اندر one تو belong کر رہا ہے لیکن three belong نہیں کر رہا اسی طرح three کے لیے آپ دیکھ لیں three جس کو belong کرے تو three belong کرے گا three minus epsilon کے اندر اور three minus epsilon اور three plus epsilon تو اس کے اندر three belong کر رہا ہے لیکن one اس کو belong نہیں کر رہا اس طرح کوئی بھی دو real numbers آپ لیں گے تو ان دونوں کے لیے الگ الگ آپ open sets بنا سکتے ہیں جس میں ایک belong کرے گا دوسرا belong نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ usual topology r کے اوپر یہ بھی t not space ہے اسی طرح یہاں پر ایک اور example دی ہوئی ہے تو یہ x a b c three points ہیں اور open sets ہے five a b a b اور x یہ t not space ہے کیسے t not ہے اگر آپ مثال کے طور پر دو points لیتے ہیں a اور b اب a کو belong کرنے والا تو open set یہ والا موجود ہے اس میں b نہیں ہے اور b کی بات کریں تو یہ open set کے اندر b ہے a نہیں ہے لیکن اگر آپ elements لے لیتے ہیں b اور c اب b اور c کی بات کریں دو elements تو یہ b والے open set میں تو b موجود ہے لیکن c اس میں نہیں ہے اور c کی بات کریں تو ب کے لیے تو یہ چیز exist کر گئی لیکن c کو contain کرنے والا x کے علاوہ اور کوئی open set نہیں ہے تو اسی طرح اگر آپ a اور c لے لیتے ہیں تو پھر بھی اس کے لیے a کے لیے ایک open set exist کرتا ہے جس کے اندر c موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی آپ pair لیتے ہیں ان order pairs میں سے ایک element کو belong کرنے والا open set موجود ہے جس میں دوسرا belong نہیں کرے گا جی اسی طرح co finite topology اگر آپ لیتے ہیں co finite topology جو ہوتی ہے وہ بھی t not space ہوتی ہے یہ کچھ results ہیں t not space کی اوپر sub space of t not space is a t not space اس کو پچھلے lecture میں پڑھا تھا ہم نے hereditary property کہتے ہیں تو یہ میں نے الگ سے بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ theorem number four کے اندر کہ property of being a t not space is hereditary property تو اس کا یہی مطلب ہے ویسے یہ دو الگ الگ جگہ پر لکھا لیکن مطلب دونوں کا یہ کی ہے جی similarly a space x is t not space if and only if for any pair a b belonging to x اگر دونوں آپس میں equal نہیں ہیں تو ان کے جو colliers ہیں یہ بھی equal نہیں ہونے چاہیے اب یہ جو previous example آپ کو میں نے دی تھی یہ والی اس کے اندر آپ یہ دیکھیں تو ان order pairs کے لیے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily چیک کر سکتے ہیں اس کے closed set کون کون سے بنیں گے a کا compliment لیں گے تو اس میں b اور c آ جائے گا ایک یہ closed set ہے اور اگر b کا compliment لیں گے تو اس میں a اور c آ جائیں گے اور a b کا compliment لیں گے تو اس میں کلہ c آ جائے گا اکیلا c آئے گا اس کے اندر اب اگر آپ یہ order pair لیتے ہیں a کا کلہ یر لیتے ہیں a کا singleton set بنا کے اگر آپ اس کا کلہ یر لیتے ہیں تو کلہ یر کا مطلب ہوتا ہے اس کا super set closed super set اب a کا جو closed super set ہے وہ کون ہے a اور c اسی طرح b کا closed super set کون سے ہوگا وہ bc ہوگا تو وہ دونوں آپس میں equal نہیں ہوں گے تو اس کے لیے تو true ہو گئی اور b اور c کو اگر آپ دیکھیں تو b کا کلہ یر لینے کے لیے bc closed super set اور c کا اگر آپ لیتے ہیں اس میں اکیلا c آ جائے گا closed super set وہ بھی آپس میں equal نہیں ہے اسی طرح a کا لیں گے closed super set کلہ یر لیں گے وہ a c آ جائے گا اور اگر آپ c کا لیں گے تو وہ c singleton آئے گا تو وہ برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جو topology fifth میں دی ہوئی ہے یہ topology t not space ہے تو بعض اوقات definition آپ کو بہت awkward سی لگتی ہے تو وہ آپ اس theorem سے بھی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی topology t not topology ہے یا نہیں ہے ثرڈ خورم آپ کے پاس ہے کہ the property of being a t not space is a topological property topological property یہ تھی کہ اگر آپ دو homeomorphic spaces لے لیتے ہیں تو وہ دونوں homeomorphic spaces جو ہیں اگر ان میں سے ایک t not ہے تو دوسری بھی t not ہونی چاہیے یہ hereditary property ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر سارے order پہ عرض پڑھیں مطلب جو cross product آپ جس طرح سے sets کا لیتے ہیں تو یہ x اور y جو ہیں یہ دونوں belong کر رہے ہیں x کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی t not space x لے لیتے ہیں تو اس کا جو product بنے گا وہ بھی t not space ہی ہوگی product of two t not spaces is also t not spaces this is the productive property تو جو t not space ہوتی ہے یہ آپ کے پاس topological property بھی ہے hereditary property بھی ہے اور پروڈکٹیو پروپٹی بھی ہے